موزید ناظرین السلام علیکم پیش خدمت ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے لاس رییکشن کیا تھا پرم کی ویڈیو پر جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں مسلم ہو چکا ہوں لیکن انہوں نے اپنی جرنی نہیں بتائی کہ کس وقت پر وہ مسلمان ہوئے اور یقین مانی ہے بہت خوشی کی بات ہے اسی طریقے سے ہم جانتے ہیں یہ بات کہ اگر کوئی بھی شخصے سے کئی لوگیں جو دین اسلام کی یقیناً وہ دشمن تھے وہ میں لاس تو ایک ہم نے جب ڈاکومنٹری پڑھے تو اس میں دیکھ رہا تھا کہ بندہ بلاس کرنے جا رہا تھا لیکن اس نے بولا بلاس کرنے سے پہلے مسجد میں ایک بار میں دیکھ لوں کہ یہ دین اسلام کیا ہے جب اس نے دین اسلام اس وقت تھوڑا سا پڑھنا شروع کیا تو اس کا دل مائل ہو گیا اسی طرح پرم کی بھی یہی جو ہے وہ زندگی کی جڑنے رہی ہے کہ اس نے views کے لیے جو ہے وہ reactions کرنا شروع کی اسلامی content کے اپر اور آہستہ آہستہ اس نے جو ہے وہ دین کے نزدیک ہوتا گیا اور finally الحمدللہ وہ مسلمان ہو گئے تو آج وہ بتانے لگے کہ وہ کس time پر مسلمان ہوئے اسی کونسی چیزیں تھی جب وہ مسلمان ہونے کے لیے مائل ہوئے اور وہ کس time انہوں نے دین اسلام قبول کیا تو آئیے ویڈیو ملاحظہ کیجئے ویڈیو دیکھتے ہیں 2022 کے رمضان میں میں نے اسلام قبول کیا تھا ماشاءاللہ 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 اگر وہ دیکھ رہے ہیں ویڈیو انہوں نے مجھے نماز پڑھنے کے لیے بہت ہلپ کرا انہوں نے مجھے لکھ لکھ کے بھیجا کہ بھائی یہ یہ تجھے بولنا ہے یہ ایسے رکو ہوتا ہے ایسے سجدہ ہوتا ہے سنا کیسے پڑھی جاتی ہے سنا یاد کی میرے کو نہیں ہو رہا تھا یاد میں ٹائم لگتا ہے ابتھ ہو گیا مجھے یاد میں سب یاد آدھ میں ابھی مجھے سب آگا ہے اور میں بہت اچھے سی نماز پڑھ سکتا ہوں اور الحمدللہ بہت سکون ملتا ہے ایک سال سے میں نماز پڑھ رہا ہوں آپ سوچو جو انسان پڑھ کے نماز پڑھے میری سکسس ایسے در روکیڈ جیسے گئی ہے جب سے میں نماز پڑھا ماشاءاللہ یہی سچ ہے یہ میں ایسے نہیں بول رہا ہوں کہ آپ نماز پڑھو گے تو آپ کو سکسس ملے گی یہ بہت سکسس بلکل ایسے ہی ہے فلا کی طرح اللہ کی رہے فلا کی طرح آؤ کامیابی کی طرح یہ مانا ٹیسٹ ہے اور اگر آپ نمبر نہیں بناو گے زیرو مینڈیٹری سبجیکٹ ہی آپ کا اگر پورا نہیں ہے تو کیا ہی ہونا ہے آپ کا بہت زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے یہ جس میں نے اسلام قبول کیا میں نے اسلام قبول کیا تھا دو تھاؤزن ٹوئنٹی ٹو کے رمضان میں آئے 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 ماشاءاللہ ایک سال پہلے ٹھیک ایک سال پہلے رمضان میں اسلام قبول کیا اسلام قبول کیا تھا ماشاءاللہ سہادت میں آئے 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 میں ابھی بھی وہ چیز مجھے یاد ہے اور میں بہت خوش تھا اس دن میں میں نے کسی سے شیئر نہیں کیا کسی سے بھی میں کسی کو نہیں بولا سچ کہہ رہا ہوں نو ون میرے اور اللہ کے بیچ میں تھا جو تھا میرے اور میرے اللہ کے بیچ میں اور کوئی بھی اس میں ملوث نہیں تھا ماشاءاللہ مطلب آپ سمجھو میں نیچے لٹھ کے میرے اللہ کے لیے میں نے شہادت دی میرے اللہ کو میں نے مانا ٹھیک ہے رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے آخری پیغمبر مانا خاتم اللہ بیگی مانا جان دیار میں اموشنل ہو جاؤں گا بہت زیادہ it was الگ فیلنگ تھی بہت بہت الگ فیلنگ تھی میں بتا نہیں سکتا ہوں ایک چیز میں نے اور نوٹس کی ہے کہ جب سے میں نے نماز پڑھنی سٹارٹ کی ہے جیسے میں نے حمزان میں اسلام قبول کیا تھا تب سے ہی میں نماز پڑھ رہا ہوں آج تک الحمدللہ پانچ وقت کی نماز میں پڑھتا ہوں ہاں میں مسجد میں نہیں پڑھتا ہوں میں گھر پہ پڑھتا ہوں یہ بھی ایک بڑا پن انکلے ہوں ایک صحیح پرسکٹ انسان نہیں ہوں میرے کام کی وجہ سے مجھے گھر میں پڑھنی پڑھتی ہے میں پڑھتا ضرور ہوں میں اس چیز کو کبھی زندگی میں چھوڑ نہیں سکتا اگر آپ مسلم ہو آپ کو نماز پڑھنی پڑھے گی نماز نہیں پڑھو گے تو آپ کائی کے مسلم ایک سال ہو گیا مجھے اسلام قبول کیا آپ کو پتا ہے کہ جب ہمارے دل میں ایمان ہوتا ہے آپ کو پتا ہے بندہ ہم بہت اموشنل ہوتا ہے بہت سالی چیزوں میں لے کے اللہ کو لے کے سپیشلی ابھی لاسٹ ویڈیو میں اگر آپ نے دیکھو گا میں نے حدیث سے کچھ سی بتایا تھا اللہ فرماتے ہیں کہ اے بنی آدم اے آدم کی اولاد میں تم سے پیار کرتا ہوں تم بھی من سے پیار کرو یہ چیز جب میں نے فرس ٹائم سنی تھا میں نے کھٹ گیا سچ گیا رہا ہوں اللہ یار اللہ جو پوری کائنات کا مالک ہے یہ دھرتی تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے جیسے کتنی ساری گیلیکسیز ہیں کتنی ساری اگر آپ سائنس پڑھو گے تو آپ کو پتا چلے گا اللہ وہ سارے جہان کا مالک ہے اور اللہ تعالی ہم ہم ایسے انسانوں سے بول رہا ہے جو انسان اللہ کو بھول گیا ہے اس کو بول رہا ہے بنی آدم اس سے پیار کرتا ہوں تم بھی اس سے پیار کرو it is not right کہ جو انسان کرتا ہے نا بھی it's not right at least ہمیں نماز نہیں چھونی چھئے چاہے کچھ ہو جائے نماز نہیں چھونی چھ اب مچ کرو اللہ تعالی کو منبولو and یہ میں سب کو ریکویسٹ کروں گا because اگر آپ میری اتنی سی بات مان ہوگے تو مات چھ لگے گا مجھے سچ کہنو آپ کمنٹ مات کرو چلے گا but آپ اتنی بات مان لو بہت خوشی ہوگی دل سے خوشی ہوگی next question ہے why I took so long to announce میں نے اتنا ٹائم کیوں لگا دیا جب میں نے اسلام قبول کیا تھا میرے کو ہمت نہیں تھی کسی کو بھی بتانے کی میں نے کسی کو بھی بتانے کی میں نے کسی کو بھی بتانے کی بہت مشکل ہی فیس ہوتا ہے وہ کنے چھوڑے لوگوں کو بتاتا تھا جیسے جیسے وقت گزرتا گیا وقت گزرتا گیا میرے میں ہمت نہیں سٹارٹ ہوئی تو میں نے کچھ کچھ لوگوں کو بتانے سٹارٹ کیا وہ بھی مسلم ہی تھے جو لوگ بہت میں نے سب کو نہیں بتا پایا کافی عرصے تک میرے میں ہمت نہیں تھی یہ چیز کی میں سچ کیا رہو بے بھی وہ شیطان ہوتا ہے کہ صحیح کام کرنے کے لیے آپ کو پیچھے کھیچتے آپ کو دردتے ہیں بھائی منت کر منت کر منت کر منت کر تو ہمت نہیں تھی ایک بار تو میں نے یوٹیوب پر ڈال بھی دیا تھا کہ آج ایک گلنیو سناوں گا میں نے اس دن سوچا کہ آج بتا دے گے کچھ ہوگا جو ہوگا دیکھا جائے گا اور بھائی سا میں وہ سے نکل ہی نہیں پایا سوچو نکل نہیں پایا بٹ سٹل میں بہت ہنٹ دیتا تھا آپ سب کو میں بھولتا تھا میں نماز پڑتا ہوں سٹل آپ سب کو سمجھا نہیں حد ہوتی ہے کس چیز کی میں کتنی ساری باتیں ایسی کرتا تھا کرتا ہوں پھر بھی آپ کو نہیں سمجھا بہت سارے لوگوں کو شک ہوتا ہوگا می بھی اگر آپ کو سمجھاتا تو اچھی بات ہے بٹ یہی سیز ہے کہ میں ڈرتا تھا میں نے اس چیز کو فیس نہیں کر سکتا تھا میرے موم ڈیڈ کو بھی موم ڈیڈ کا ویڈیو الگ سے بڑھوں گا ان کا ریاکشن ساری چیزے بتاؤں گا اتنا تفصیل سے باتمنا پورا ٹھیک ہے جی ایڈ یہی چیز ہے ایک سوال ہے کہ اسلام لانے کے بعد میری لائف میں چینجز کے آئے ہیں کہ میں اسلام قبول کیا تو اس کے بعد چینجز کے آئے ہیں میری لائف میں تو میں آپ کو بتا دوں سب سے پہلی بات میں بہت زیادہ صدھر چکا ہوں حرام چیزوں سے دور نظروں کی حفاظت کافی ہتھ تک ماشاءاللہ میں بھی میں کافی ہتھ تک ایسا مجھ لو اگر پہلے میں ہنڈر پرسنٹ تھا تو اب بھی ایٹی پرسنٹ ہی ہو جکا ٹوئنٹی پرسنٹ ابھی بھی انسان تھوڑا انسان ہی خطا کا پتل ہے تو وہ تھوڑا سین ہے پچھ کے لئے ٹی پرسنٹ سنھرنا اس کے بعد اس کے بعد دارو میں پہلے سے نہیں پیتا تھا مجھے پسند ہی نہیں ہے سگرٹ میں پیتا نہیں ہوں اور باقی میرے کو کوئی نشے کی کوئی آدت نہیں ہے بچپن سے ہی I am clean very clean and میں پورا وہ تھا کیا بولتے ہیں qualified to accept اسلام ماش klein اور اس کے ساتھ پارٹیز میں جاتا تھا ہاں کلپز میں جاتا تھا ہاں کلپز میں اکی پیتا نہیں تھا ڈانس کرتا تھا کلپز میں جا کے ڈانس کرتا تھا بس کو بڑا پسند تھا اچھی اچھی جگہوں پہ جا کے ڈانس کرنا اچھے crowd میں جانا ہاں بے 물یر یا کراؤڑ میں ایسے سمجھلا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ مک Brisbane MNC multinational company اس کے ساتھ ساتھ میں YouTube کی ویڈو شوٹ کرتا ہوں Delhi اس کے ساتھ affiliate marketing online earning کرتا ہوں right and online earning کے لیے اگر آپ کو کچھ بھی query ہے میرا Instagram ہے یہ اب چیک کر لو آپ مجھے وہاں پہ میسیج کر ستے کوئی رکھتی ہے اور یہ ساری چیزیں مینج کرنا ہے ایک دن میں it's not easy 18 گھنٹے کام کرنا ہے تو یہ اسیل ہوتا ہے بکرز نماز time پہ ہوگی ہے یہ ساری چیزوں میں چینجز آئے ہیں اپنے ماں باپ کی اور زیادہ عزت ان کو اور زیادہ پیار ان کے لئے چیزیں کرنا یہ ایک اور چینجز آئے ہیں جو پہلے تھوڑا سا مسنگ تھا پیار تو کرتے ہی ہیں ہم اظہار نہیں کرتے ہیں تو وہ اس چیز میں بھی تھوڑا سا چینج آیا ہے اپنے ماں باپ کو بھی ہم نے ہدایت دی ان کو بھی اچھے سے سمجھایا ساری چیزیں میں ممی ڈیڈی کا اچھے سے بنا ہوں گا یہ پارٹ ٹو ہے تو تھوڑا سا سبر اور اس کے ساتھ آپ نے ویڈیو ملاحظہ کی بہت خوش ہوئی مجھے دیکھ کر یقین مانی ہے مجھے بہت خوش ہوئی کہ ایک شخص ہندو سکھ تھا اور اس نے اسلام کو صرف رییکشن کر رہا تھے خود بھی وہ کلیلی سچ بھی بتا رہے ہیں کہ ہم ریوز کی لالچ میں یہ کام کر رہے تھے لیکن جب ہم نے قرآن کو ترجمہ کے ساتھ سننا شروع کیا تو یقیناً قرآن جو سنے اس کا دل نہ پکلے یہ کیسے ہو سکتا ہے اور فائنلی یہ بھائی ہمارے جو مسلمان ہو چکے اللہ انہیں استقامت عطا کرے ان کے وسیلے سے پروردگار ہمیں استقامت دے اللہ تبارک و تعالی ہمیں نماز کا پابند بنائے کہ چاہے بیماری ہو تکلیف ہو کچھ بھی ہم نماز نہ چھوڑے نماز میں ہی کامیابی ہے اللہ خود فرمارے کہ آؤ فلح کی طرف آؤ کامیابی کی طرف تو بس یہ پیغام تھا کہ اور لوگوں تک یہ ویڈیو بھیجے ہو تاکہ وہ بھی انسپائرڈ ہو یہ چیزیں وہ دیکھیں ان کو اچھا لگے اور یہ جو مسلمان ہونے کی ان کی خوشی آپ چہرے پر دیکھ سکتے ہو یہ بہت بہت مائنے رکھتی ہے آپ اپنی ریکومنٹ سیکشن میں دنا منت بھولیے گا ملتنگ دی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ بہت سارا خیال رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ مبرکات ہو آپ بہت سارا خیال رکھے گا